پیارے بچوں آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے نات پیارے بچوں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی کے لیے تعریف کے لیے کی جاتی ہے اور اس کو نات کہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا راستہ دکھانے والے وہ رہبر رہنما ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے ترود ان پر سلام ان پر بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے ہاتھی خدا کے پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر انہیں کی خاطر دمک رہے ہیں انہیں کے دم سے چمک رہے ہیں زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر پیارے بچوں اس نات کے شاعر ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبصم تو چلیے اس نات کے کچھ خاص الفاظوں کو دیکھ لیتے ہیں حق رہبر درود سلام مقام حادی ذرے فلک پیارے بچوں اس نات کے مشک کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک اس نات کے مطابق ترجزیل سوالوں کے جوابات دیجئے پیارے بچوں یہ سوال نمبر ایک ہے اور یہ اس سوال کے حصے ہیں تو چلیے شروع کرنے ہیں نات کے شاعر کا نام لکھئے پیارے بچوں نات کے شاعر کا نام کیا ہے صوفی تبصم نات کسے کہتے ہیں پیارے بچوں میں آپ کو ہر دفعہ جب میں نات آپ کو سمجھاتا ہوں یا یہاں میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس میں بتاتا ہوں کہ نات کسے کہتے ہیں جی ہاں بلکل صحیح نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کرنے کو کہتے ہیں جیم بلند نبیوں میں نام صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کیا مراد ہے پیارے بچوں اس سے کیا مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے بلند کیوں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ کل کائنات بنائی گئی تھی اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا سارا شجرہ سارا نصب سب تیار کر لیا تھا ان کا نام سب سے پہلے ان کا نام سوچ لیا تھا اس لیے نبیوں میں سب سے بلند نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہر نبی رسول پیغمبر نے نبی کی آنے کی تزدیق کی تھی اس لیے نبی کا نام سب سے بلند ہے دال نات میں کون کون سے دو مصرے بار بار آئے ہیں تحریر کیجئے پیارے بچوں یہ والا سوال کا حصہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ ہم نے نظم کے نات کے کیونکہ ہم نے نات کے شیروں کو جب ہم پڑھ رہے تھے اشاروں کو تو اس کے اندر ہم نے کچھ فکریں بار بار پڑے اس کو آپ نے یہاں لکھنا ہے اپنی نوٹ بک کے اندر نات میں شاعر نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے میرے بچوئی یہ سوال بھی آپ خود اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور اس مشق کا مقصد پورا ہو سکے سوال نمبر دو درست الفاظ لگا کر مصر مکمل کیجئے یارے بچو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا آپ اپنی نوٹ بک کے اندر خود لکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس وہ حق کی باتیں ڈیش والے یعنی بتانے والے یہاں آپ لکھیں گے بتانے والے دوسرا ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے یہی فکر ہے یہاں پورا ہو جائے گا فلک سے اونچا ڈیش ان کا ہے یعنی فلک سے اونچا مقام ان کا ہمارے حادی خدا کے ڈیش یعنی پیارے بچوں یہ کیا ہے گا پیارے ہمارے حادی خدا کے پیارے انہی کے خاطر ڈیش رہے ہیں یہ پیارے بچوں یہ والا حصہ سوال کا آپ خود نظم سو دیکھ کے اپنی کتاب میں یا اس ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں کیا پڑھا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے یہ پیارے بچوں مناسب الفاظ ہیں مقام حق رہبر رہنما نات اور یہاں ہمیں ان الفاظ کی مدد سے ان کو پور کرنا ہے میں ان کو یہاں پہ ہائلائٹ کر دوں گا مختلف رنگوں سے اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں یہاں سے دیکھ کے لکھیں گے یا اپنی کتاب سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے دائش کہتے ہیں پیارے بچوں کیا کہتے ہیں میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اس کو نات کہتے ہیں جی ہاں بالکل صحیح یہاں پہ آ جائے گا نات چیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا دوسرا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائش تمام نبیوں سے اونچا ہے کیا اونچا تھا پیارے بچوں ہم نے نظم میں کیا پڑھا تھا جی ہاں بالکل صحیح کہا مقام تمام نبیوں میں سب سے اونچا تھا یہ آ گیا مقام یہاں اور ہم اس کو یہاں ہائلائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مقام اور یہ میں نے اس کو ہائلائٹ کر دیا اس کا مطلب یہ مقام یہاں لکھا جائے گا آپ اپنی نوٹ بک میں مقام اس کے لئے لکھیں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈائش ہیں پیارے بچوں ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہمارے پیارے نبی ہمارے کون ہیں رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کیا ہے آخری چلنے ہے آخر میں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائش کی باتیں بتانے والے تھے پیارے بچوں یہ والی حق کی باتیں بتاتے تھے تو یہاں پہ یہ والی خالی جگہ پہ حق آئے گا میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں نیلے رنگ سے یہ دیکھیں پیارے بچوں یہاں پہ مشق ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس نات کو پڑھ کے کہ نات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لئے لکھی جاتی ہے اور نات ہمیشہ ان کی تعریف اور ان کی بڑھائی کے لئے لکھی جاتی ہے آج کے سبق میں اتنا ہی پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ